بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ انسان جو باطنی قوتیں ہیں وہ ذکر و ذکرات سے کھولی جا سکتی ہیں دیکھیں چلہ یا ریاست اس وقت تک بیکار ہے جب تک انسان کی روحانیت اس کے اندر مجود نہ ہو جب تک آپ کی روحانیت بلند نہیں ہوتی یا آپ اپنی روحانیت کے لئے اگر دو تین چلے نہیں کرتے میں نے آپ کو ہمیشہ جب بھی کوئی عمل کرتا ہے میں اس کو ایک بات کہتی ہوں کہ پہلے آپ تیسری آنکھ یعنی روحانی آنکھ کی دو تین چلے ضرور کریں تاکہ آپ کی روحانیت اللہ کی رحمت میں یا اللہ کی رحمت سے وہ بلند ہو اور آپ کو پھر ایسا کوئی مسئلہ پیش نہ آئے جس سے آپ کو پریشانی ہو روحانیت کسی شخص میں کم ہوتی ہے کسی میں زیادہ ہوتی ہے یہی وجہ ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کو چلے کے لئے بہت سے مشادات یا چیزیں پہلی روز میں ہی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں لیکن بعض لوگوں کی عمری بیٹ جاتی ہیں ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا وجہ کیا بنتی ہے کہ ان کی روحانیت یا انہوں نے روحانیت کا کوئی چلہ کیا ہی نہیں ہوتا یہی وجہ ہوتی ہے کہ بار بار نکامی کی صورت میں پھر وہ عملیات سے بھی بدزن ہو جاتے ہیں عملیات کرنا بھی چھوڑ جاتے ہیں عملوں کو فرضی اور غلط تصور کرنا یہ بہت غلط ہے اور گناہ ہے کیونکہ عملیات اللہ کی رحمت اور بتائے ہوئے ذکرات سے ہی شروع کیا جاتے ہیں ایسے لوگ انہی چکروں میں پڑے رہتے ہیں کہ کہیں ہم سے یا ہم نے کوئی غلط مطلب کہ ہمیں بتایا نہ گیا ہو یا ہمیں پہ موجب اور آزمتہ عمل بلا ہی نہیں ایسا کہنا ایسا بولنا بھی توبہ نوز بلا غلط ہے دیکھیں ان چکروں میں وہ لوگ پھر اپنی ساری زندگی تو گزارتے ہیں پھر نقصان بھی کرتے ہیں کہ عمل کرتے بھی رہتے ہیں لیکن ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا تو اسی لئے میں نے آپ کو روحانیت باطنی آنکھ تیسری آنکھ اور روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے کئی عمل میں نے آپ کو بتائیں ہیں اور آگے بھی میں بتاتی رہوں گی جب تک الحمدللہ یہ بیڑا یہ کاوش میں نے شروع کی ہے میرا ساتھ آپ دینے والے ہیں اور انشاءاللہ جب تک میری زندگی رہی میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی رہوں گی اور سمجھاتی رہوں گی روحانی قوت کو بڑھانے کے لئے میں نے پہلے بھی بہت سے عمل آپ کو پیش کیے ہیں آپ ان میں سے بھی عمل کر سکتے ہیں دیکھیں روحانیت کو بڑھانا آپ کے لئے بہت ضروری ہے اور پھر ایک بات یاد رکھیں کوئی خاص عمل کے لئے تو بلند استاد کی ضرورت ہوتی ہی ہے لیکن روحانیت اور روحانیت کو اجاگر کرنا باطنی آنکھ کو کھولنا باطنی آنکھ سے کام لینا یہ آپ ہی کی ہمت اور کوشش پر ہے جو لوگ اللہ پر توقع نہیں کرتے ٹھیک ہے اور اللہ پر یقین نہیں رکھتے یقین ماننے ان کی کوئی تیسری آنکھ کی عبادت تو کیا کوئی بات بھی جو ہے قبول ہی نہیں ہوتی دیکھیں اگر آپ کوئی کھانا بناتے ہو یا کوئی چیز دیتے ہو اگر جب اس کے اندر کسی بھی چیز کی کمی ہو کھانے میں نمک کی جلو کمی ہو تو کھانا بدزائقہ کوئی اس کا ذائقہ نہیں ہوتا کسی چیز میں بھی کسی بھی چیز کی کمی ہو وہ اس چیز پر پورا اترتی نہیں بدزائقہ ہوتی ہے یا مرفیل ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہم پرہیزگار ہیں عبادت بھی کرتے ہیں اس سے اللہ کی خصوصی توجہ ہم پر ہے ایسے لوگ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا لیکن یقین مانے یہ سارا کام یک سوئی اپنے ذہن کو اس چیز پر حاوی کرنے کا ہے عملیات کی دنیا میں یق سوئی تصور بلندی اور روحانیت اللہ کے ذکرات اور اللہ سے تلق اللہ کو راضی اللہ کو منانے پر ہوتی ہے تو آپ ان چیزوں کو اتنا ہلکا یا کمزور نہ سمجھیں اللہ کے ذکر کا اپنا اثر انسان کے افر ہوتا ہے اور تب ہی انسان کی روحانیت اور روحانی قوت جو متحرک ہوئی ہوتی ہیں وہ بلند ہوتی ہیں اور پڑھائی دیکھیں پڑھائی کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے اللہ کا اگر اللہ اکبر اللہ سمجھ کا اپنا ایک ذکر ہوتا ہے جیسے میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں آج چھوٹا سا ایک میں طریقہ بتاتی ہوں یا وحابو یا وحابو آپ پڑھتے ہو تو یا وحابو کے مکلین ہوتے ہیں یعنی فرشتے ہوتے ہیں نور کے حالے ہوتے ہیں جو یا وحابو کی بلندی پکڑتے ہو تو وہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں آپ کی مدد کرتے ہیں کیونکہ آپ ان کے پڑھنے والے ہوتے ہو اور اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک کے ذکرات کے ناموں کے اثر رکھے ان کے پیچھے فرشتوں کو کھڑا کر دیا کہ جو بھی اس نام کو پکارے گا جو بھی یہ نام لے گا ہم ان کی مدد کریں گے اس چیز کو کبھی بھی یہ نہ سوچے تو بنا تو باستقبار کے اللہ کا کلام اللہ کا جو بتایا ہوا عمل ہے تو بنا اس بیلہ غلط ہے کبھی بھی اس چیز کو نہیں آپ سوچیں گے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ روحانیت انسان کے توکل اور مضبوطی پر قائم ہوتی ہے اللہ پاک آپ کو ہمت دے اللہ پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائیں دیکھو روحانیت کو کسی میں کم زیادہ ضرور ہے لیکن اللہ کے ذکرات سے روحانیت بلند ہوتی ہے ایک بات یاد رکھیں کہ بڑے بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ عام ہوتے ہیں آپ کی طرح ہی عام ہے لیکن جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کو مناتے ہیں اللہ کو کوئی سی بھی ان کی ادا پر سندھ جاتی ہے وہ بلند ہو جاتے ہیں یہی بات ہے نا اللہ کو کوئی سی بھی ان کی ادا پر سندھ جاتی ہے تو وہ بزرگ ان کو بزرگ کا خطاب مل جاتا ہے اور روحانیت ان کے پاس کیسے آتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے جس طرح بتایا جاتا ہے اس طرح کرنے سے ان کے پر روحانیت آ جاتی ہے روحانیت ظاہر ہو جاتی ہے تو یہ طریقہ آپ کے پاس ہے آپ ہی سے عملیات میں استاد کی ضرورت تک پیشہ دی ہے جب بڑے عمل کرتے ہو جیسے جنات کا جیسے ہمزاد کا جیسے کوئی سفلی جیسے کسی بھوت چڑیل یہ اس طرح کا کوئی عمل کرتے ہو پھر آپ کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے روحانیت کو جا کر کرنے کے لیے حاضرات کرنے کے لیے ان میں اجازت کی ضرورت ہوتی ہے استاد کی کم ضرورت ہوتی ہے میری بات آپ کو مشکل ضرور لگ رہی ہے لیکن اور سے سنیں تو سمجھا جائے گی تو میری ایک چھوٹی سی اپیل ہے جو بھی طریقے آپ کو روحانیت کے بتائے جائیں عملیات شروع کرنے سے پہلے اپیل کی جاتی ہے گزارش کی جاتی ہے روکویسٹ کی جاتی ہے کہ عملیات کو شروع کرنے سے پہلے دو سے تین چلے روحانی عمل کے باتنی آنکھیں روحانی آنکھیں ضرور کرو تاکہ آپ کی جتنی بھی روحانیت متعلق ہے یا رکی ہوئی ہے یا وہ ظاہر نہیں ہوتی تو ظاہر ہونا شروع ہو جائے اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ کو روحانیت کے عمل چلے کرو گے تو آپ پہ روحانیت جا کے کم نہیں اللہ کی رحمت اتنی بلند ہے کہ وہ آپ کا اگر آپ کوئی بھی لفظ ادا کرتے ہو کوئی بھی لفظ پڑھتے ہو جو بھی بتایا جاتا ہے اس کا اثر انسان کے اوپر ضرور ہوتا ہے تو روحانیت بھی اسی کا نام ہے یہ انسان کی غلط فہمی ہے کہ تو بناو بلہ کہ اگر آپ عمل کرتے ہو اس میں اگر کامیابی دیکھیں ایک ہزار مرتبہ میں کہتی ہوں اگر ایک عمل پکڑو اس کو ایک ہزار مرتبہ بھی کرنا پڑے تو کرو اس میں کامیابی ضرور ہے اور جس دن آپ کی کامیابی ہو گئی تو پوری زندگی آپ کے سور جاتی ہے بہت سے لوگ آتے ہیں وہ یہ عمل کرتے ہیں کوئی تہلی دفعہ میں کامیاب ہو جاتا ہے کوئی تیسری کوئی چوتھی کوئی سو مرتبہ کرنے پر کامیاب ہوتا ہے لیکن کامیاب ضرور ہوتا ہے دل تھوڑا نہ کرو اللہ پر توقع باندھئے مضبوط دل سے جو لوگ عمل کو جھوٹا اور توقع مضبوط نہیں رہتے یقین مانے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے عمل بھی ان کا ساتھ نہیں دیتا عمل کرتے وقت مقلین کی پریوں کی کسی بھی قسم کا آپ عمل کرتے ہو حاضری ضرور ہوتی ہے اگر عمل ٹھیک ہو رہا ہے وہ الگ وعدہ آپ کی روحانیت کا مزور ہوتی ہے تو وہ آپ کو نظر نہیں آتے لیکن ایک میرے پاس میرے شگیت تھی لڑکی تھی وہ عمل اس کو میں نے ایک بتایا الحمدللہ اس میں کامیاب ہوگی لیکن اس کے اندر روحانیت پہلے دو چلیس نے کیے تھے روحانی آنکہ پھر وہ کامیاب ہوگی اس نے کوئی پری کامل کیا تھا اب وہ پری جو جنات کی بیوی تھی وہ آتی تھی حاضر ہوتی تھی وہ روشنی جو موبتی ہوتی ہے کینڈل ہوتی ہے اس کی روشنی میں وہ ظاہر ہوتی تھی اس کو لیکن کیا تھا کہ وہ بات نہیں کرتی تھی ہلتی چلتی نہیں تھی لیکن ایک تصویر کی مانت سامنے کھڑی رہتی تھی اس نے کیا کیا اس نے دو دو تین مہینے تک وہ عمل کو برکرہ دکھتی رہی روز اس کو بلاتی رہی وہ آتی بھی رہی لیکن اس سے بات نہیں کرتی تھی بات کیوں نہیں کرتی تھی وہ ایک بھت کی طرح کیوں کھڑی رہتی تھی یا وہ اس ہلتی چلتی بھی نہیں تھی بس ایک چہرہ دکھاتی تھی اس روشنی کے اندر تو میرے پاس آئی مجھے اس نے مکمل اپنا جو قصہ ہے وہ بتایا کافی دور سے وہ مجھ سے عمل سیکھنے آئی تھی یہاں کی نہیں تھی یعنی کہ پاکستان سے نہیں تھی وہ وہ باہر سے آئے تھے ان کی وہ اپنی والدہ کے ساتھ آئی تھی پاکستان میں ان کے کوئی عزیز و قارب تھے جب وہ یہاں پر آکر مجھ سے مطلب کہ عمل سیکھنے آئی تھی اچھا وہ جو لڑکی جو قصہ مختصر کہ وہ جو پری تھی یعنی جنات کی جو بیوی تھی وہ کھلتی نہیں تھی وہ کھڑی رہتی تھی اچھا غلطی اس نے کیا کیا رہی تھی غلطی اس نے یہ کی کہ جب اس نے یہ عمل کیا تھا اس سے پہلے اس نے اس کی عمل کی ذکات نہیں دی اور جب اس کا عمل کامیاب ہو گیا تو اس نے کسی مٹھائی پر اس کے لئے دعا خیر یعنی اللہ سے دعا نہیں کی تھی پھر اس کو بتایا کہ اجازت لینا ضروری ہے نمبر دو تم نے جب پڑھائی مکمل تمہاری ہوئی یعنی تم نے اپنا چلنہ مکمل کیا تھا تو کیا تم نے کوئی چیز بچوں میں تقسیم کی اس کے نام کی یعنی اس کا اصالے سواب اللہ پاکر اس پری کو یعنی اس کو پنچا دے یہ کیا اس نے جب اس کو پتہ لگا کہ اس نے یہ چیز نہیں کی تھی یقین مانے بہت روئی بہت زیادہ روئی پھر اس نے تین دفعہ اس پری کے نام کی اللہ سے دعا کی اور اس کا سواب اس پری کو پنچایا اور وہ اس سے بات کرنے لگ پڑی اب مجھے نہیں پتا میں توبہ ناؤزباللہ میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتی توبہ استقفالاللہ پاکر مجھے نہیں پتا کہ اب بھی اس کے پاس ہے یا نہیں کیونکہ اگر ظاہر ہے میں تو اس کی استاد تھی وہ مجھے بتا سکتی تھی لیکن پھر بھی میں نے اس سے نہیں پوچھا کیونکہ جب اپنی عمل کو کسی کے پر کھول دیتے ہو یا بتا دیتے ہو تو وہ عمل قابو میں پھر نہیں رہتا نقصان ہوتا ہے یا پھر وہ عمل غائب ہو جاتا ہے تو آپ بھی اگر آپ کے ساتھ بھی بہت سے میرے پس کمرس آتے ہیں کہ ہمیں الحمدللہ کامیابی ہوئی ہے لیکن بتانا اس لیے نہیں میں چاہتی یا میں ان سے نہیں پوچھتی کیونکہ یہ چیز اچھی نہیں ہے یہ ان کے نقصان کے لیے بہت بری ہے اس لیے اجازت چاہتی ہوں بہت لمبی ویڈیو ہوگی ہے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ویڈیو لمبی کی جاتی ہے ایک ایک پوائنٹ آپ کو میں اس لیے سمجھاتی ہوں کہ تاکہ آپ کو کسی بھی عمل میں نا امید دی یا پھر آپ کو جو عمل کیا موڈ سے جیسے کہتے ہیں مار نہ کھانی پڑے عمل کی مار نہ کھانی پڑے اس لیے میں ایک ایک پوائنٹ کو آپ کو سمجھاتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھا اجازت بھی اپنے خیال رکھئے گا اپنی اس تہنے کو دعاوں میں یاد رکھئے گا جیسے آپ کو میری دعاوں کی ضرورت ہے مجھے بھی آپ کے دعاوں کی ضرورت ہے اجازت دیں اللہ حافظ مجھے بھی آپ کے دعاوں کی ضرورت ہے اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چنل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے کمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہر عامل کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہم ذات موقلات اور جنات اور حضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کریں اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور حضرات اور ہم ذات موقلات جنات اور پریوں غیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہیں اور وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانی کا روحانی آنکھا اور بادنی آنکھا چلا نہیں کرتے تو وہ ہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اکتیار کریں تو آپ کے لئے بہت نایاب ہے اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانے آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے نمبر دو روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لئے آج میں جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں شرائط نمبر ایک جگہ بلکل پاک صاف ہو آپ بھی پاک صاف ہو گسل آپ نے کیا ہو جنابت سے آپ نے پرہیز کیا ہو یعنی گندگی سے آپ دور ہوں نمبر دو آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روئی کے دو فپولے سپنج دو فوے لے کر پانی میں ہلکہ سا ڈبو لیں یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں پانی چھڑکا لیں اور پانی نچور کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پورڈر اس فپولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں یہ آپ کے لئے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے ایک نایاب توفہ ہے اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بلے گی نمبر تین اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھیں کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے روحانی اور جو بھی چلہ یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر ذکرات بتائی جائے اس پر مکمل توکر رکھیں سب سے پہلے توکر رب مضبوط رکھیں اللہ پر توکر یقین کامل اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے ورنہ آپ کی ریاست اور چلہ اور عملیات بگار ہیں ہاری انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے روحانیت مجود ہوتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے اس لئے ان کو تین چلوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان تین چلوں کی مدد سے روحانیت کو بجاگر کر سکیں نمبر پان ایسے لوگ جو اسے بھی مرز میں مبتلا ہوں دوروں میں یعنی کسی پر زی روکہ ہونا مسلط ہونا سفلی جنات کا مسلط ہونا ایسے چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرخیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں کیونکہ اگر آپ عمل کرتے ہو تو یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ عظیم ہو سکتا ہے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے پر جادو غیرہ یعنی جنات کا اصل سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو یہ عمل نہ کریں آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتا جائے وہ آپ ناظم اختیار کریں جو عمل جس طرح بتا جائے جائے جیسے ہی اس کا طریقہ بتا جائے جو ذکر بتا جائے آپ وہ ہی ذکر اختیار کریں گے اس میں غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں روحانی روحانی آنکھ میں اگر آپ کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر اٹھ کر بیٹ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا نمبر ساتھ میں ہم آپ کو یہ بات واضح بتا دیں کہ جب روحانیت ظاہر ہوتی آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں ہتھیلی پاؤں سن ہو جاتے ہیں بھاری ہو جاتے ہیں اور ایک چھٹکے سے روحانیت کھو جاتی ہے اور نمبر آٹھ میں بجلی کسی چمک بھی نظر آتی ہے یہ روحانیت کی جو کامیابی کا حصول ہے یعنی کامیابی ہوتی ہے اگر یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں سر کا بھاری ہونا آنکھوں کا بھاری ہونا ہاتھوں پاؤں کی ہتھیلیوں کا بھاری ہو جانا اور اپنے اندر بجلی سی کی چمک کو محسوس کرنا روشنی کو محسوس کرنا اللہ کا نور محسوس کرنا یہ روحانیت میں آپ کی کامیابی دلیل ہے اور اگر پھر بھی کوئی مسئلہ آپ پیش آتا ہے کمرس بوکس میں بتا سکتے ہیں کمرس بوکس میں ہم سے بات کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ روحانیت کے نایاب شرائط اور طریقوں کو آپ بتا دیا گیا ہے ہر روحانیت میں آپ جو روئی کے پھولوں والا طریقہ ہے وہ ضرور اختیار کریں اس سے کامیابی جلدی ہوگی اور نمبر جیسے کہ تین یا دو میں بتایا گیا ہے کہ آپ روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے کانوں میں روئی کا استعمال ضرور کریں اور چلوں کا کمز کم تین چلے لازم کریں اجازت اپنا خیال رکھئے گا پھر بھی بہت سمجھ نہیں آتی کمٹ سپوکس میں کمٹ کریں ہمارا بھرپور کوشش ہے کہ مدرسے والے آپ کا مکمل ساتھ دیں اگر کسی وقت کسی کمٹ کا جواب نہ دیا جائے تو اس بات کو آپ سمجھ جائیں کہ وہ یہاں پر نہیں ہے یا پھر کسی وجہ سے جواب نہیں دیا جا